ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپکے نہ پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے بلخصوص فجر کی نماز سے لے کر اثر کی نماز تک بکریں رکھی ہوئی تھی ان کو چڑھاتے رہتے تھے فراد کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرز سن کے آیا میں نے تو ملنا ہے لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے نراز ہوتے اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا نراز وہ ہو بھی جائے گا تو لمبا نراز رہے گا نہیں اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں پہنچ گئے اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے عجیم منظر دیکھا کہ بابا جی فراد کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ بیڑیا تو بکریوں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے کہتے ہیں میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے ہیں میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر میربانی کرے قبول فرمالے میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بیڑیا بکریوں چرا رہا ہے بیڑیا اور بکریوں کی صلاح کب سے ہو گئی تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں ہلکا سا جملہ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلاح کر لی ہے نا تب سے بیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلاح کر لی ہے بکریوں کے مالک نے رب سے صلاح کر لی گناہ چھوڑ دی ہے اس کی فرما برداری میں آگئی اب پھر اسے بکریوں چلانے کی ضرورت نہیں رہی بکریوں نہ اب بیڑیا چراتا ہے کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی تاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں آپ بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کی نہیں بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کی نہیں کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا اس کی ڈھلان بنی ہوئی بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھار گیا کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیا تو تھنڈا اور میٹھا دودھ میری طبیعت خوش ہو گئی بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھار گیا ہزار سال پہلے دادا صاحب لکھ رہے ہیں کہتے ہیں مجھے دیا میں نے فوراں کہا میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں پینس دیتی ہے پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں پتھروں سے تو نہیں نکلتا یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے بارہ چشمیں جاری کر دے جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمیں نکال دیتا ہے نا وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے وہ حضرت کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازِ کلیستان پیدا کہنے لگا حضرت پھر میرے لئے ابھی دعا کریں آپ فرمانے لگے پھر دعا دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر تو نبی کریم کی غلامی شروع کر تو رسول پاک کی غلامی شروع کر ایک بات علم پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت پھر فرمایا غزور کی غلامی اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے اسی سے کرامتیں ملیں گی اسی سے مقبولیت ہوگی اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا پھر داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی ہر شے اللہ رسول کے اور داتا صاحب سے کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے لوگوں کے لیے مانگتے ہیں اپنے لیے نہیں مانگتے ہیں آپ دعا کیوں نہیں مانگتے تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے اسے تو پتہ ہی ہے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے میری جماعت میں نہ مزاج ہے کرامتوں کا مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا داتا صاحب آزری دی تو اس کی لاتری نکل آئی یہ بھی مجھے آتی ہے لکھی پڑی ہے میرے کتابوں میں ہے یہ بھی ایک بندہ یہ ساری باتیں نہ آتی ہیں کرامتوں میں بڑی ساری چیزیں لوگ دیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے آزری دی تو موج لگ گئے یہ ساری باتیں آتی ہیں ہمارے پرانے بزرگ اور بھی کسے سنایا کرتے تھے ساری ہمیں چیزوں کا پتا پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا داتا داس روپے دے داس روپے دے داس روپے دے تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا وہ کہاں نہ لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے ادھر آب میں دوں اس نے دس دیئے بندہ بڑا حسین تھا اس پڑا کہاں لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں دن آنے لگایا تو منکر سے ہی دلوا دیئے جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیئے وہ بڑا پریشان ہوا میں اور چکر میں تھا اس نے میرے اوپر جڑ دیئے بات کہاں لگا داتا تیرے صدقے جاؤں تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں پر جو انوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں داتا صاحب احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کرنے سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تھے دنیا داروں سے کہنا کہتے ہیں ایک شیخ احمد نام کے بزرگ تھے ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا ایک ایسی مشکلائی کے جو حالی نہیں ہوتی تھی کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا اب وہ مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا اس کی حکومت تھی اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا اب قید میں ہیں جرم لگ گیا ہے فرد جرم آئد ہو گئی ہے جیل میں ہیں لوگ کہنے لگے حضرتی اپنی صفائی میں کچھ کہیں فرمانے لگے شاری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا اللہ رسول کو پتا ہے میں بے گناہ ہوں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں داتا گانی بکشلی حجویری نے لکھا ہے داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر تو ایمان تو پختہ کر داتا صاحب کہتے ہیں وہ اب وہ مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نشیب ہوئی اور غضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو انہیں اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دی ہے ڈھرنی آتا وہ تو بے گناہ ہے بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا داتا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بیجا پولیس والے کو نہیں بیجا جیلر سے نہیں کہا خود گیا جا کے جیل کا دروازہ کھولا دروازہ کھول کے اس درویش کو ازاد کیا کہنے لگا بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا بے گناہ ہیں بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا ہاتھ باندے ہاتھ چومے کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہنے لگا حضور کیا فرمانے لگے جو تحجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی جو تحجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کھول جا کے دروازہ وہ ضرورت رکھیں گے میری ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کامابی میں تجھے سمجھ نہیں آئی تو داتا علیہ جو میری رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں اصل میں ہماری طبیعت ہے ہم نے بندوں سے دل لگا لیا دل اللہ رسول سے لگاؤ کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو یہ بھلا رنگ تیرے اندر کوئی نہیں ابو سفیان آئے ان دنوں جن دنوں حالات بڑے کٹھن تھے اختلاف شدت کا تھا ابو سفیان آئے حضور کی بارگاہ میں آئے کسی لیے مکہ میں کہت پڑ گیا بارش نہیں ہوتی ادھر سمامہ بن اصال یمامہ قبیلے کے سربراہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ساری گندم اس قبیلے سے آتی تھی سمامہ کہنے لگا تم میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتے کوئی گندم نہیں بھاگ جاؤ ایک بارش کوئی نہیں دوسری گندم کوئی نہیں ابو سفیان تڑپ کے درے رسول پہ آزر ہوئے ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں احد میں حضور کے دانت شہید کیے ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا ہے ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا ہے ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت اعنس بن نظر کی گردن کٹی ہے ابھی تھوڑے دن گزرے عبداللہ بن چاہج کے ٹکڑے کیے ابھی تھوڑے دن گزرِ حضور کو ستایا ہے تڑپایا ہے پر حضرت علی شیرِ خدا فرماتے ہیں میں ماننے والا اس رسول کا ہوں اس کے دانت شہید ہو گئے اہد کے اندر ساری داڑی لہو سے بھڑ گئی فرماتے ہیں میں رو پڑا اور میں نے کہا محبوب آپ نے مجھ سے برداشت ہوتا دعا کریں اللہ ان پہ عذاب نازل کریں اٹھائے ہاتھ آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک وطالعہ دو پاڑیوں میں پیسٹا لے گا حضرت یعنی کہتے ہیں میں نے عرض کی تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دیں اللہم مہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے اللہ انہیں ہدایت دے یہ اخلاقِ حصلا کا میعیان تھوڑے دن پہلے حضور کے ساتھ یہ رویہ ابو سبحان اب بے حال ہوگا ہے بچے بھوک سے مرنے لگے چانور پیاس سے مرنے لگے ابو سبحان چھپتا چھپاتا کہنے لگا چارہ کوئی نہیں مصطفیٰ کے پاتھ جانا ہی پڑے گا ابو سبحان مدینے پہنچ گئے جب پہنچے نہ تو ابو سبحان کی اپنی صاحبزادی حضرت امہ حبیبہ عم المومنین تھی رسول اللہ کی زوجہ تھی ابو سبحان جب آئے حضرت امہ حبیبہ کے پاس سیدھے ان کے گھر گئے بیٹی سے ملنے حضور کا بستر بچھا ہوا تھا حضرت امہ حبیبہ حضور کی زوجہ عم الموم بستر بچھا ہے ابو سبحان بیٹھنے لگے جناب امہ حبیبہ کہنے لگے ابو آجی ٹھہر جائیں وہ ٹھہرے تو بستر سمیٹ دیا کہنے لگے بیٹی شاید تیرے گھر میں کوئی قیمتی بستر نہیں غربت چھپانے کے لئے بستر سمیٹ رہی ہو جناب امہ حبیبہ کہنے لگے ابو تو مسلمان نہیں نہ ہوا ابھی تیری سوچ کافروں جیسی ہے تو یہاں آکے کھڑا ہو نا جہاں میں کھڑی ہوں پھر تجھے رسول اللہ کی محبت کے رنگ کا پتہ چلے تو ابھی کھڑا وہاں ہے جہاں تجھے کفر ہی کفر سنائی اور سجائی دیتا ہے بستر اس لئے نہیں سمیٹا کہ ماز اللہ کام قیمت تھا میں نے اس لئے سمیٹا ہے کہ تُو نجس ہے ناپاک ہے ابھی کلمہ نہیں پڑتا اور یہ اس رسول کا بستر ہے کہ جو بستر میں موجود ہوتے ہیں تو جبریل ایمین قرآن لے کے تشریف لے آتے ہیں تیرا وجود اس قابل نہیں کہ یہاں بٹھایا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ابو سفیان آئے ابو سفیان کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی ابھی سوچ نہیں نا بدلی تھی کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی میرا خیال تھا وہ شکویں کریں گے شکایتیں کریں گے وہ کہیں گے تم نے بھی تو بڑا کچھ کیا ہے نا ابو سفیان کہتے ہیں میں قربان جاؤں میں نے یہ رنگ دیکھا تو مدینے کی فضا ویسے ہی بڑی ٹھنڈی تھی لیکن مصطفیٰ کریم کے ساتھ جب میں نے بات کی تو میرے وجود پر گریہ داری ہو گئی میرے اوپر قفیت داری ہو گئی میں تڑپنے لگا کہتے ہیں میں نے کہا مابوبہ میں آیا ہوں آپ کا کلمہ پڑھتے ہی سمامہ نے گھنڈب بند کر دی ہے بارشیں رک گئی ہیں مکہ کے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں مابوبہ بیٹیاں روتی ہیں یا رسول اللہ مائیں ان کی چھاتیوں میں دودھ خوشک ہو گیا ہے بچے بلگتے ہیں ابو سفیان کہتے ہیں میں دشمن تھا سارے مکہ کے لوگ دشمنی کرتے تھے لیکن جب میں نے یہ لفظ کہے نا اچانک میری نظر اٹھی تو مصطفیٰ کریم کی تو آنکھیں آنسوں برسا رہی کہتے ہیں میری بات بھی مکمل نہ ہوئی حضور نے پہلے رکا منگوایا سمامہ کے نام فرمایا پہلے تو انہیں گلہ اپنی مرضی سے دیتا تھا اب تیرے نبی کا حکم ہے کہ پہلے سے بڑھ کر تو انہیں گلہ دینا ہے اور پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے اوہ بھائی مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے سگے بھائی کے لئے لوگ دعا نہیں کرتے کرتے ہیں میرا شریکہ ہے ساز بہو کے لئے بہو ساز کے لئے دعا نہیں مانگتی کہتے ہیں اختلاف ہیں لوگ لوگوں کی زندگی نہیں مانگتے بیماری میں شفاہ نہیں مانگتے ابو سفیان کہتے ہیں آمنہ کے لال تیرے قربان جاؤں حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا ہے اے اللہ مکہ کی سنگلاک پاڑیوں پہ بارش برسا اے اللہ کھیتیاں ہری کر دے اے اللہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ بھر دے اللہ عورتوں کو تازگی دے دے بچوں کو رانائی دے دے پھلوں پھولوں کو تازگی دے دے ابو سفیان کہتے ہیں پہلے حضور رو رہے تھے اور جب نبی پاک کی دعا دیکھی تو میں نے رونا شروع کر دیا میں نے رونا شروع کر دیا کہتے ہیں واپس آیا تو وہ وہ احساس کہ یار یہ میں کس شخص سے مل کے آیا ہوں یہ کس قسم کی آدمی سے مل کے آیا ہوں یہ کیسا راک گیا یہ کس قسم کا انداز ہے کہ جس کو میں پتھر مارتا رہا وہ میرے لئے دعائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے جس کو ساری زندگی ستایا ہے وہ میرے بچے کے لئے روتا ہے میری بیٹی کے لئے اس کی آنکھ میں آسو ہیں وہ ہمارے لئے تڑپ رہے ہیں میرے بھائیو ابو سفیان کہتے ہیں پھر دوسرا جلوہ میں نے تب دیکھا جب حضور مکہ آئے اور میں تو آخر تک لڑنے آیا تھا نا ہدیبیہ تک کہتے ہیں جب رسول پاک مکہ آئے اور حضور نے اعلان معافی کیا بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جلا جائے گا میں اسے معاف کر دوں گا کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لئے کس قسم کی سزا تجویز کی ہے کہ میں عمر بردشمنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے حضور نے میرے لئے ہی عزاز لکھ دیا فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا میں نے معاف کیا ابو سفیان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو اٹھ گئے پتہ نہیں کتنی منزلیں تھیں جو تیہ ہو گئیں پتہ نہیں کتنے جلوے تھے جن کا نظارہ ہو گیا اور میں نے گھوڑ سے چیرہ دیکھا تو میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی اور مجھے عبداللہ کے یتیم بیٹے کے پیچھے محمد الرسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہوں گا اخلاقی قدریں جب موجود رہتی یہاں تو لوگ مرے ہوئے شخص بمارتے یہاں تو سڑک پر کتنی کرابٹھ ہیں اور کتنا گھر گیا ہے اخلاق لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ٹرین کی پٹری سے اتر گئی ہے چیخ و بکار ہے آہیں ہیں تڑپنا ہے رونا ہے سسکی جائے ماں کا بازو کٹا ہے پر وہ چیخ تھی اگر آپ میرے بیٹے کا پتہ کرو باپ کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے پر وہ تڑپتا ہو میرا بیٹا تھا چیخ و بکار ہو رہی ہے پر ظلم ہے اس قوم کا کہ جو بچانے والے آئے ہیں وہ پہلے آتے ہیں ان کی جیبیں ٹڑھول رہے ہیں ان کے پٹوے دیکھ رہے ہیں گری ہوئی عورتوں کے یہ آپ اٹھا کر دیکھئے خبارات عورتوں کے گری ہوئی عورتوں کے کانوں سے بالیاں نوچی گئیں اور ان کے کان تکٹ گئے یہ اس قوم کا حال ہے اقبال کہتے ہیں جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفل تم ہو تم وہ لوگوں جو کفلوں پہ سعودے کرتے ہو جو قبروں پہ سعودے کرتے ہو یہ لوگ تیارتے کرتے ہیں اخلاقی پستی کا یہ عالم کہ لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں بیٹے بیچ کے دھیز کھریدتے ہیں گرید کی بیٹی روز تڑکتی ہے روتی ہے روز سسکیاں لیتی ہے کہ کہاں سے وہ دروازہ کھولے گا جب میں بھی میں بھی جب سواگن ہوں گی جب میرا باپ بھی عزت کے ساتھ مجھے رخصت کرے گا اور غریب آگ بیٹی کی شاندی کے بعد اتنا دکھی رہتا ہے وہ بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں وہ بھی وہی لوگ جانتے ہیں جو اس منظر سے گزرتے ہیں ہمارا اخلاقی معاملہ اس قدر زیادہ تباہی کا شکار ہے میرے مصطفیٰ قریب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال رکھتے ہیں احساسات کا خیال رکھتے ہیں تصورات کا اوہ بھائی اس سے بڑا اخلاق کا مزارہ کہاں سے لینے جاؤ گے کہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھا ہوں نماز اللہ کی نماز دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھا ہوں میں لمبی لمبی صورتیں تلاوت کروں میں کھل کے رب قریب کا قرآن پڑھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے ذائقوں میں کھو جاؤں لیکن حضور فرماتے ہیں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے کسی پھوڑے کی ہائے کی آواز آتی ہے کسی بیمار آدمی کی ہائے کی آواز آتی ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہوں میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں رب کریم کے بندوں کا خیال کرتا ہوں خدا کے بندے دہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے میرے حبیبِ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے بندے کو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھے تھے بندے بنانے سے بھی پہلے وہ فکر یہ تھے کہ اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَىٰ غَدَبِي رب کریم نے لکھا تھا بے شک میری رحمت زیادہ ہے میرا غزب زیادہ نہیں ہے اس نے لکھا تھا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غزب پر غالب رہے گی